دوستو تین طرح کی بنسبت ہماری پرتبی پر پائی جاتی ہے تو انہیں ہی دیکھنے کے لیے آج ہم جنگل میں آئے ہیں یہ دیکھئے گھاس ہے گھاس اسے ساک کہتے ہیں اور آگے ہماری آتی ہے جھاڑی جو ساک سے بڑی ہوتی ہے اسے جھاڑی کہتے ہیں یہ دیکھئے جھاڑی ہے جھاڑی میں یہ پھول کھلیں گے اور اب سامنے آتا ہے ہمارا یہ برچ یہ برچ ہے یہ ہمارا برچ ہے اور یہ آم کا برچ ہے اور یہ دیکھئے کتنا بڑا ہوتا ہے اس میں ٹہنیاں ہوتی ہیں اور یہ جو پیلا پیلا لگا ہوا ہے وہ اس کا پھول ہے یعنی یہ آم کا پھول ہے یہ جھاڑی ہے اور یہ جھاڑی کے پھول ہے یہ آم کا پھول ہے جسے برچ کہتے ہیں اور یہ جھاڑی کا پھول ہے اسے جھاڑی کہتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ گھاس ہے اب ہم آپ کو دیکھاتے ہیں اس جنگل کا درستی کتنا ہی سندر ہے یہ جنگل میں کچھ کھیت ہیں اور یہ برچھ لگے ہوئے ہیں یہ بڑے برچھ ہیں جنگل کے دیکھئے کتنے اونچے ہیں اور جنگل کتنا گھنا ہے اور یہ کتنا سنسان اور دراؤنا جنگل ہے اس میں جنگلی جانور بھی رہتے ہیں اور یہ جھاڑیاں ہیں کتنی گھنی جھاڑیاں ہیں پیڑوں کے نیچے پیڑوں کے نیچے یہ کتنی گھنی جھاڑیاں ہیں اور ان جھاڑیوں میں پھول ہیں جھاڑیوں کے نیچے ساکھ ہے یعنی کہ گھاس اسے شاگ جھاڑی اور برچ یہ تین پرکار کے یعنی تین کہٹاگری کے برچ ہوتے ہیں تین کہٹاگری کے ہمارے برچ ہوتے ہیں یعنی ہماری بنسبتیاں تین کہٹاگری کی ہوتی ہیں شاگ جھاڑی اور برچ اور دوستو دیکھئے اس جنگل کے اندر ہم جا رہے ہیں دھیرے دھیرے اور دیکھئے یہ جھاڑیاں اور برچ دکھائی دیتے ہیں نیدارے